ہمارے ساتھیں صوبے کے سواستو منتری ڈاکٹر پربو سامنزی چودری ڈاکٹر سب پردیش کی جنتہ ابھی صرف ایک ہی سوال پوچھ رہی ہے کہ پربو کہاں ہیں آپ میں آپ کے سامنے ہوں آج آپ بڑے دنوں بعد آئے ہیں سر اور اس کے پہلے آپ سواستو وستہ میں کہیں کوئی رول آپ کا نظر نہیں آرہا تھا پورا رول ہم بلکہ پڑھے جو بھی ہماری سمکشہ ہو رہی ہے میں جمعیداری کے ساتھ میں مخمنتری جی خود اس کو سمکشہ کر رہا ہے سارے منتریوں کو پرتیک منتری کو ہر جلے میں لگایا ہوا ہے میرا پورا کام میں دیکھ رہا ہوں ہمارے چکستہ منتری ہیں وہ پورا دیکھ رہا ہیں ایک مہینے سے تو آپ چناپ پرچار میں دمہوں میں لگے ہوئے تھے نا نہیں دیکھئے ایسا ہے لوگوں کو آروپ پرتیاروپ لگانے کے بجائے میں اس سے انروت کروں گا کہ سب لوگ اس مہماری میں سب سہیوک کریں سر یہ بتائیں کہ انجیکشن کی استطیق گڑھ بڑھا گئی ہے کئی موتیں لگاتار ہو رہے ہیں کتنے انجیکشن آپ آئے ابھی تک انجیکشن کا پورا سپربیجن کیا جا رہا ہے میڈیکل کالیجوں میں بھی سب جگہ انجیکشن اپلپ کرائے گا ہے ڈسٹکوں کو بھی انجیکشن اپلپ کرائے جا رہا ہے نہ انجیکشن کی کمی آنے دی جائے گی نہ آکسیجن کی کمی نہ بیٹس کی کمی ہسپٹل میں سر لگاتار خبریں آ رہے ہیں تصویریں دکھ رہے ہیں پریجن تڑپ رہے ہیں ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا ہے بستر نہیں ہے انجیکشن نہیں ہے دبائی نہیں ہے آکسیجن ختم ہو چکے پرٹیکولر ہسپٹل میں جو اگر پریجن مانگتے ہیں کہ اسی ہسپٹل میں اگر وہاں بھرا ہوگا اسپتال ہے تو دوسرے اسپتال میں وہاں ہم لوگ اس کی ببستان کر رہے ہیں پتہ پائیں گے ابھی تو کتنی آکسیجن کی کمی لگے گی آگے اور کتنی آپ آئی ہے ابھی جس طریقے سے آکسیجن کی آسکتہ ہو رہی ہے اس کے انسار ہم آیا آکسیجن اپلپد کرا رہے ہیں پہلے ایک سو چوہترہ ٹین کی تھی اس کے پھر اور بڑھ گئی پھر اور آگے تو جس طریقے سے بڑھتی جاری اس طریقے سے ہم لوگ ببستان کر رہے ہیں انجیکشن کی ستیتی کی ہے سر انجیکشن پریابت ماترم اپلپد ہیں انجیکشن بھی پریابت ناپلا میں ہم لوگ اپلپد کرا رہے ہیں پوری ٹیم ہماری لگی ہوئی ہے جو مینفیکچر بہار سے ہوتا ہے وہاں پر بھی بات چیت کر کے ہیں جس سے کی مدد پردیس میں انجیکشن کی کہیں کوئی نہ آج کمی نہ آگے آنے دیں گے سر کانگریس کے رہے آنکڑے سرکار چھپا رہی چاہے وہ موت کے آنکڑے ہو سرکار کی اور سے بھی اور وپکس کے ساتھیوں سے بھی یہی انروت کرنا چاہوں گا کہ اس سے سنگٹ کے دور میں سب لوگوں کو مل کر ان کو بھی سہیوک پردان کرنا چاہیے تو یہ تھے ڈاکٹر پربھرام سنگھ چودری جن کا کہنا ہے کہ سب کو سہیوک کرنا چاہیے لیکن لگتا نہیں کہ وہ خود بھی سہیوک کرتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ دیڑھ مہینے کے بعد کرونا کے دوسری لہر کا کہہ جو آیا ہے اس کے بعد پہلی بار وہ آج اسپطال نیرکشنل کرنے پہنچے ہیں ایسے میں سمجھ سکتے ہیں آپ کہ پردیش کے حالات کس طرح بتر ہو چکے ہیں کیمرہ پرسن سنیل برما کے ساتھ برجیشیہ ان انڈیا نیوز مہ پال